اب تشریف لے جارہے تھے ہجرت کر کے تو راستے میں ایک رابغ ایک جگہ آتی ہے وہاں بھوک لگی پیاس لگی وہ کھانے کا سمان تھا نہیں تو ایک بڑیہ عورت کا خیمہ دیکھا وہاں پہنچے تو کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا میں کہا بیٹا کہت کا زمانہ ہے کچھ نہیں ہے تو ایک مریل بکری کھڑی تھی وہاں بلکل چمڑا تھے ہڈی آپ نے کہا میں اس سے دودھ نکال لوں ان کا بیٹا یہ تو بن بیہی بکری ہے اور ماس اس کے اوپر نہیں ہے یہ کیا دودھ دے گی آپ اجازت دو ان کا لیل ہے چونکہ غیر فطری کام ہو رہا تھا تو لہٰذا اس نے آپ کو غور سے دیکھا کہ ایک کون ہے جڑے ایو جی بکری جو دودھ کٹوے لہذا وہ آپ کیسے دیکھنے لگی دیکھنے لہذا وہ نے بکری کو کھینچا اور اس کے تھونوں کو ہاتھ لگایا وہ نیچے لٹک گئے اور ایک پورا ڈول پورا ڈول دودھ سے بھر دیا بکری سے یہ گلاس بھی نہیں بھرتا بکری کے دودھ سے لیکن وہ پورا ڈول بھر دیا اپنے تینوں ساتھیوں کو پھلایا پھر خود پیا پھر دوبارہ دودھ نکال کے پورا ڈول بھر کے اس امہ کو دیا اور چلے گئے بکری کے عمر سات سال ہوتی ہے سات سال تک زندہ رہتی ہے زبا نہ کریں مر جاتی یہ بکری بائیس برس زندہ رہی اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکس بائیس برس اس بکری نے عمر پھائی جب شان کو اس کا خامد آیا وہ کہلے لے کہا اے دودھ کتھو ہے وہ کہلے لے کہ ایس بکری جو وہ کہا کملی ہو گئی ایتھو دودھ کتھو آگئے وہ کہا کہ ایزیج ہوا ہے وہ کہا کہ اپنی اکل دا علاج کر وہ ایتھو کتھو آگئے کہا نہیں یہ ایک کوئی جادوی شخصیت والا نوجوان آیا تھا اس کے ہاتھوں میں کوئی طاقت تھی اس نے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور چشمہ بنایا تھا کہا اچھا کیسا تھا ذرا بتاؤ صفیلی ذرا دست نکی ہو جائے اب اس نے بتایا کہ میں نے کیا دیکھا اور وہ کمال کے اس گڑیا نے کہ آج تک بڑے بڑے علماء ان الفاظ کا ترجمہ کرتے ہوئے تھک رہے وہ کہلنے گی ابا معبد رأیت رجلا ظاهر الوضاء ابلج الواج حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزربه سعلا ازج اقرا وصیم قصیم في عینیه تعج في صوته صحا في لہیته كفافا في عنقه سطع ان تقلم علىه البحا وان سکت علىه الوقار وہو اندر الثلاثا مجھے بھی ہمیشہ اس کے ترجمے میں تھکنا ہی پڑتا ہے لیکن مجھے اس کی بڑی ایک تعبیر اللہ نے سجائی کہنے لے کہ میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں کہنے لے کہ ابو معبد میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے ایسا انسان دیکھا مجھے لگا جیسے چودمی کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا کہ مجھے جو لگا جیسے چودمی کا چاندی زمین پہ کپڑے پہن کے اتر آیا کیا حسن تھا کیا جمال تھا کیا خوبصورت بھمیں تھی کیسا ماتھا چوڑا تھا آنکھیں کیسی حسین تھیں میرے نبی کی آنکھوں کے بارے میں سات الفاظ آتے ہیں سات جو میں نے ابھی دور آئے اور ان سات کا ایک ترجمہ ہے کہ کائنات میں ایسی آنکھ اللہ نے کسی کو نہیں اتا فرمی اسے خوبصورت آنکھیں اللہ نے اتا فرمائی آپ کو کہ آواز میں جادو تھا آواز میں جادو تھا پکڑتا ہے آواز دل کو پکڑتی تھی گردن لمبی خوبصورت چہرہ چودمی کے چاند کی طرح چمکتا تھا اور پراقہ ثنایا دانت ایسے خوبصورت تھے مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا چپوتے تھے وقار چھا جاتا تھا خوبصورت سیاہ کالے بال تھے نیم گھنگریالے بال تھے پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا بال نہیں اڑے ہوئے تھے سیدھا وجود تھا سیدھا کتنے ہمارے معاشر کے لوگ ہیں آپ سجے پاسے بیٹھے ہوں جانا پیٹ کبے پاسے گئے ہونے پیٹ کبے پاسے ہونے آپ سجے پاسے ہونے تو اللہ نے کھانا حلال حرام بند کیا ہے حلال کھاؤ حلال کا بھی طریقہ سے کہا ہے کہ ماں جب بڑھتے نہ کھاؤ بندہ بڑھتے کھاؤ اتنا نہ کھاؤ کہ چربیاں چڑ جائیں زیادہ کھانا انسانیت نہیں کم کھانا انسانیت دیش میں بات آگئی کہہ رہا ہوں میرے نبی نے کہا سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے اس کا پیٹ ہے سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے اس کا پیٹ ہے اور اگر تم نے کھانا ہی ہے اور تم کہتے ہو نہیں میں نے کھانا ہی ہے تو تین حصے کرو ایک غزہ کے لئے ایک پانی کے لئے اور ایک ہوا کے لئے ایک حصہ چھوڑو ساری زندگی بیماری نہیں آئے گی لیکن یہاں تک کھانے کے بعد پھر ڈاکٹروں کی چاندی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا جب تک یہ بیکرییاں ہیں یہ کولڈ رنگز ہیں اور یہ فاس فوڈز ہیں صحت مد کوئی نہیں ہوگا بھوکے رہنے میں اللہ نے صحت رکھی کھو کھو کے تباہی پھر دیتے میٹھا کھانے سے شگر نہیں ہو رہی زیادہ کھانے سے شگر ہو رہی دباہ کے کھانے سے شگر ہو رہی اللہ نے میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا کھانے کی چیزیں بھی بتائیں کھانے کا طریقہ بھی بتائیں کھانے کے عذاب بھی بتائیں کہنے لگی دو لفظ جو دنیا میں کسی انسان کے لئے استعمال نے ہم نے آخر میں چھوڑ دیکھ کہنے لگی ابو مابد میں جب اس کو دیکھتی تھی تو میرے دیکھنے کی طلب اور بڑھ جاتی تھی پھر جب دیکھتی تھی طلب اور بڑھ جاتی تھی وہ جب تک کھڑے رہے میری آنکھ نہیں بھری وسیم ابو مابد میں جدر سے دیکھتی تھی حسن ان کا غلام تھا ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا قسیم 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 اسے کہتے ہیں جس جس کو چاروں طرف سے حسن و جمال نے گھیرا ہوا ہو اور وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کے نہ دل بھرے نہ آنکھ بھرے دنیا کا ہر عصم تھوڑے دیر دیکھنے کے بعد خوبصورتی ختم کشش ختم ایک ہستی کائنات میں آئی ہے میرے اور آپ کے نبی جن کو جتنا دیکھا جاتا تھا دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا ہم آئیشہ بیٹھے کپڑا سی رہی تھی سوئی گر گئی تھوڑا سا اندھیرہ نظر نہیں آ رہی ہمارے نبی کمرے میں انٹر ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی تو آپ نے سوئی کو اٹھایا ہے یہ میرے نبی کا ظاہر ہے جو اللہ نے اتنا خوبصورت کر کے بنایا پھر یہیں ہمیں زندگی کی خوبصورتی بھی ملی کہ زندگی کی خوبصورت ہو زندگی خوبصورت ہوتی ہے روئیوں کے ساتھ پہلا رشتہ خامد اور بیوی ہے پھر اولاد ہے پھر آگے رشتے بنتے ہیں ماں باپ ہیں یہ سارے رشتے یہ اس زندگی سے بنتے ہیں جو میرے نبی ہمیں سکھا کر موسیقی موسیقی